اسلام علیکم ڈھائیز کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے آج کا بلوگ ہم نے آئیزل سے سٹارٹ کی ہے آئیزل نے دودھ کا ڈبا کھول کے دودھ پینا شروع کیا اور ساتھ ڈبا کھانا شروع کر دیا ہاں دیکھے رہا ہے میں ٹھیک ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہیں اور یہ اس کے کام چک کریں گائز گیس کریں آئیزل کیتنے منتقی ہو گئی ہے اور اب بی جی کرنے لگے ہیں جی سفائی کلین کی کلین کافی دندہ ہو گیا بچوں نے چیزیں بھی جے کھائی ہیں یہ بلون سے کھلیں بلون پھٹائے ڈسٹیمپ پر اترا ہوا ہے اور یہاں سے بھی یہ سارا نیچے اترتا رہتا ہے تو آج کافی مہینے ہو گیا ہے ویڈیو نہیں چلا ہی ہم نے تو آج ویڈیو بنا کے اپلوڈ کریں دیں بھی ہاں ادھر دیکھو ایسے کدھو یہاں پہ جی کلین کی سفائی ہو گیا دیکھیں کتنا ساف سترا ہو گیا اور تھوڑ دیر بعد بچوں نے پھر بیڑا کر دینا ہے اور کچھ اسے ڈسٹیمپ پڑنے کر دینا ہے اور ہادی صاحب تکیہ سیٹ کر رہے ہیں یہ دیکھیں جی ہادی نے کشن اور تکیہ وغیرہ سب کچھ سیٹ کر دی ہیں دیکھیں کتنا اچھے سی سیٹ کرتا ہے نا ہادی کشن اور تکیہ ویری گوڈ سوپر سوپر کر دو کہاں جاؤں کہاں جاؤں بس اتنا بھی نہ گھوماؤ بچاری کو یہ کیا کر رہی ہو نیچے اتر ہو بیہا نیچے اتر ابھی یہاں پہ میں کیبنٹ ساف کرنے لگی ہوں تو اتنے زیادہ ہی مٹی ہے اس میں کیبنٹ میں اور چھوٹے چھوٹے سے جو کوکروچ سے ہوتے ہیں وہ پھر رہے ہیں اور اتنا در لگ رہا تو ابھی میں در سے اٹھاتی ہوں ہمانے یہ کیا چیز ہے یہ دیکھے ایسے اوپر میں نے پلیٹ رکھ دی نیچے اوپر میں نے کپڑا دیا ہوئے اس کو اچھی طرح سے یہ جو اوپر ہے دیکھا بہتے پیر رہی ہیں اس طریقے سے رکھی ہوئی ہیں یہ دیکھے یہ دیکھے ایسے اس میں بھی ہو گیا ہے اور یہ اس سے بھی زیادہ کندہ ہے کیونکہ یہ زیادہ اس کے پیچھے بلکل بھی لکڑی نہیں ہے میں آپ کو دیکھوں پہلے اس کے چھوٹے ساف کرتی ہوں اچھا طریقے سے ایک تو بغیرہ گرچک ہے اب ان کو نکالتی ہوں اور یہ مٹے بغیرہ جو ہے یہ ساری یہ دیکھیں تو کچھن ساپ کرنے کے بعد ابھی جی یہاں پہ بن رہا ہے تھانا ماملہ ہونے آنا ہے پیٹی جو ہے وہ سلانہ ہائی ہے اس نے بھی آنا کہلی دفہ گھر پہ تو کھانا بنانے کے ذمیداری میری ہے تو ابھی میں ہلوہ بنا رہی ہوں یہاں پہ اور ساز میں چکن کورما بنا رہی ہوں شوروے بھلا اور ابھی میں نے پیاز ادرک لسن ٹماٹر ہری میرچے ان کو میں نے پریش لگایا تھا پانچ منٹ کا یہ دیکھیں یہ اس طرح سے مسالہ گل گیا اب اس میں میں نے ایک یہ پڑی پتہ اور تھوڑا سا زیرہ ڈالا ہے اور نمک مرچے بغیرہ جی ہیں وہ ڈالی ہیں اور اب اس کو میں اچھی طرح سے گون رہی ہوں اس کے بعد میں اس میں چکن ایڈ کروں گی شروع سے بنانا تھا لیکن مہادی موبائل نہیں دے رہا تھا آدھی کارٹوں دیکھ رہا تھا تو پھر میں نے سوچا چلو ابھی مل گئے ابھی بنا لیتی ہوں اور ابھی ہم اس میں چکن ڈالیں گے کیے اور ابھی ہم اس میں اٹھ کر لیکنیں ابھی جی اس کو اچھی طرح سے میں بنانا ہوں گی اس کے بعد اس میں پانے لگاؤں گی اور یہاں پہ ہلوا رکھا ہوا ہے میں نے سب سے پہلے گھی گرم کر کے اس میں ایک بڑی لچی ڈالیں یہ ہری والی سائز میں مطلب بڑی تھی تو اس کو میں جب اس کے پڑ پڑ کی عواز آئی step اس کے بعد میں نے اس میں سوچی ڈال لیا اس کو اچھی طرح سے بھون کے ہل کریں اسو بعد اچھی طرح سے کوشششوہ آئے ہیں تو میں پاتھانے کے لئے چین ہوں کیا کر دیا ہوں جب اس چین ہوں وہ بتنوں کا بھی لکھائی۔ میں سوچا کہ میں ساتھ کھانا رکھ گئے کھائیں دوپہر کا ٹائم ہے اس کا چکن کا کلر چینج ہونا چاہیے ابھی جی یہاں پر میں پانی ڈال رہی ہوں لمبا شوربہ لگانا ہے کیونکہ میں مان بھی ہیں اور پوری فملی بھی ہے یہ دیکھیں اتنا پتلا شوربہ ہے اور ابھی میں اس کو لگاؤں گی پریشر اس طرح سکھانا جلدی بن جائے گا میرے کچن کو اگنور کرنا ہے کیونکہ ڈیس ٹیمپر خراب ہے بہت زیادہ تو اس وجہ سے ابھی پریشر لگیا ہے پانچ منٹ پریشر لگا ہوں گی یہاں میں اس میں ڈال دیوں چینی ایک کپ سوجی تھا تو کونہ کپ جو ہے نا میں اس میں چینی کا ڈال دیں میں اپنے دادے سے ڈال دیں گا آپ لوگ میرمنٹ کر کے ڈال دیں گا جاؤ بائی کیا دوں پیسے نہیں یہ میرے پاس پیسے بھئیہ کو میں نے ڈونٹی روپیس دیں گے ٹین کی آپ چیز لے لو ٹین کی بھئیہ یہاں پہ میرے پاس جلا ہو گیا میرا خراب تو یہ خیر کل سے ہی تھا یہ اس کا جو ہے وہ اتر گیا ہے تو میں نے کیا کہ یہ یہاں پہ چھوری کے ساتھ یہ میں پاس چھوری ہے تو چھوری کو یہاں ایسے اس میں پھسا کے تو میں نے اس سے یہ یہ دیکھیں ابھی اس کو میں سے ہلاوں گی تو آنچ تیز ہو جائے گی یہ دیکھیں تیز ہو گی اور ابھی میں اس کو ادھر کو گھماؤں گی تو یہ دیکھیں آنچ کم ہو جائے گی یہ اس طرح کا میں نے جگوار لگایا آج کیونکہ دونوں کا چلنا ضرور ہے ابھی جی میں نے اس میں ڈالا ہے سوکا تھوڑا سا دھنیا پیسا ہوا اور پیسا ہوا آدھا چمچ جو ہے گرم سالے کا ڈال دیا ہے ابھی میں اس میں ہرا دھنیا ڈالوں گی دن گیا ہے ٹھول ٹھول ہوا گیا خالی اور ابھی میں اس کو گھر مار رہ گری گیا پھر آپ کو کنگا کر کے پونی کرتی ہوں ٹھیک ہے ہاں دی بھی نہایا ہے ہاں دی آبی آو ویبر سے ہلو ہائے کرو یہاں پہ جی آئیزل بھی سوکے انٹھ چکیئے یہ بھی نہا کے ریڈی ہو گیا ہے ویبر سسکرائب کرو شیئر کرو آپ سب لوگ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے تو فائنلی آج میں نے ویڈیو بنائی ہے کوکنگ کی بھی اور تھوڑی بہت ویلوگن بھی تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور ویڈیو کو آپ نے فل ووچ کرنا ہے اور آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے نیکی سمجھ کے آگے شیئر کرنا ہے کیسی لگی آپ کو میری ویڈیو آپ نے کمنٹ بوکس میں لازمی بتانا ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ